تو اس وقت آپ کی غلطیاں نہیں آتی وہاں پڑھتے ہوئے لیکن جب آپ محراب میں کھڑے ہوکے سناتے ہیں تو وہاں پہ آپ کا سانس ٹوٹتا ہے جس کی وجہ سے آپ کسی ایسی جگہ پہ بعض وقات وقف کر دیتے ہیں اور پھر جب آپ لوٹاتے ہیں تو وہ بلکل معاینی اس کے تبدیل ہو جاتے ہیں اور بہت قبیح وقف ہوتا ہے وقف حسن اور وقف اتام اس کا ہم احتمام کرنا چاہیے مثال کے طور پر اللذین کفروا لہم عذابن شدیدون والذین آمنون یہ میں نے سنا ہے باقیدہ ایسا ہوا ہے کہ یہاں پہ وقف کیا کہ جن لوگوں نے کفر کیا بے شک وہ دردناک عذاب کے مستحق ہیں اور وہ لوگ جو ایمان لائے اور یہ وقف ہے حالکہ ہنا یہ چاہیتا ہے کہ اللذین کفروا لہم عذابن شدید یہاں پہ آگے لیکن انہوں نے جو پڑھا ہے اللذین کفروا لہم عذابن شدیدون والذین آمنون یہاں رک گئے ان کو پڑھنا یہ چاہیتا ہے اللذین کفروا لہم عذابن شدیدون والذین آمنون اعملوا صالحات لہم مغفرہ ان کے لئے مغفرہ تھا اب آگے اس کو کنٹینو کرنے ہیں لیکن کیونکہ سانس چھوڑی گیا اس کا پتہ نہیں تھا تو یہ بہت ایک نامناسب سی بات ہے اور جیسے اردو میں میں مثال آپ کو اس کی طرح سے دے دوں کہ کہاں ٹھہرنا ہے کہاں ملا کے پڑھنا ہے کہ اگر آپ سے یہ کہا جائے وفق کی میں آپ کو مثال دے رہا ہوں کہ اٹھو مت بیٹھو یہاں پہ اٹھنے کا آپ کو میں حکم دے رہا ہوں اور آگے کہاں مت بیٹھو اٹھو مت بیٹھو ملا دیں گے تو اٹھو مت بیٹھو جیسے روکو مت جانے دوں روکو مت جانے دوں تو اس کا ہمیں خاص طور سے احتمام کرنا ہے ایک لطیفہ بھی ہے لیکن عربی میں ایک وہ تھا کہ ایک عجمی نماز پڑھا رہے تھے اور انہوں نے سورہ یوسف کی کچھ آیات پڑھیں پڑھا کہ یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کو قصہ ہے کہ انہوں نے کہا کہ ہم نے یوسف کو اپنے سمان کے پاس چھوڑا فاکلا تو اس کا مطلب یہ ہو گیا ہے کہ یوسف کو ہم نے سمان کے پاس چھوڑا وہ کھا گیا یوسف علیہ السلام ناؤزباللہ نہیں کہتے ہیں کہ سمان کو سارا وہ ہڑپ کر گئے جبکہ فاکلاہ الذئب ہے کھا گیا ان کو بھیڑیا تو اس طرح کا ایسا وہ نہ ہو اور پڑھتے پڑھتے جیسے اب اس کو لٹانا ہے بارہ مہینے ہوتے ہیں اس نے پڑھا اشارہ شہرہ اشارہ یہاں سے ملا کے پڑھ دیا تو نماز میں فرق پڑھ جائے تو یہ میں تھوڑا سمیں چاہ رہا تھا کہ ہمارے حفاظ کو گریبا یہ بات معلوم ہو جائے تو ان کے لئے بہت کارامد اور مفید ہے اور ایک چھوٹی سی ان کے لئے بات اور میں بتا دوں کہ آنکھ بن کر کے قرآن پاک کی تلاوت انشاءاللہ سارے زندگی کریں گے اور اس شرط پہ میں ان کو بتا رہا ہوں کہ وہ جب بھی یہ موقع آئے اس کو یاد کریں پڑھیں تو مجھے اپنی دعاوں میں ضرور یاد رکھیں گے وہ قرآن پاک میں جہے وہ رجفہ دار اور دیار مختلف مقام پہ آیا ہے کہیں پہ فاصبحو فی دارہم آیا ہے کہیں فاصبحو فی دیارہم آیا ہے تو عام طور پہ حفاظ یہاں پہ گر بڑا جاتے ہیں تلاوی سے پہلے قرآن پاک کھول کے دیکھتے ہیں کہ بھی یہاں پہ دیار ہے یا کہ دار ہے تو میں ان سے یہ کہوں گا کہ پورے قرآن میں جہاں پر رجفہ آیا ہے فَأَخْضَتْهُمُ الرَّجْفَ تو رجفہ کے بعد جو ہے وہ آئے گا دار اور جہاں پہ فَأَخْضَتْهُمُ الرَّجْفَ صَيْحَا آیا ہے وہاں دیار آئے گا رجفہ کے ساتھ دار ہے صَيْحَا کے ساتھ دیار ہے صَيْحَا میں یا ہے اور آپ دیار میں اس کو یاد رکھیں انشاءاللہ کبھی آپ کو پریشانی نہیں کریں بسم اللہ میں انشاءاللہ بھی ابتدا کروں گا مسجد نبی شریف کے جو امام ہے الشیخ عبد المحسن القاسم حفظہ اللہ ان کے انداز میں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها والنهار اذا جلاها والليل اذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد افلح من زكاها وقد خاب من دساها كذبت ثمود بطواها اذن بعث اشطاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها وَلَا يَخَافُ عُقُوبَاها مستد نبي شريف كي يقول امامه الشيخ حسين بن عبد العزیز آل الشيخ حفظه الله ونکان دازمه تلاوت بشكرنا هاون اعوذ بالله من الشيطان الرجيم يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اذْكُرُوا اللَّهَ ذِكْرًا كَثِيرًا وَسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا هُوَ الَّذِي يُصَلِّي عَلَيْكُمْ وَمَلَائِكَتُهُ لِيُحْرِجَكُمْ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ وَكَانَ بِالْمُؤْمِنِينَ رَحِيمًا تَحِيَّتُهُمْ يَوْمَ يَلْقَوْنَهُ سَلَامًا وَأَعَدَّ لَهُمْ أَجْرًا كَرِيمًا خَانَكَابَكِي سَابِقْ إِمَامَةِ الشَّيْهِ عَلِي عَبْدَاللَّهِ بِنْ عَلِي جَابِرِ رَحْمَةِ اللَّهِ عَلَيْهِ وَنْكَنْ دَازْمِ تَلَوَتْ بِيَشْكَرَّهُ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ وَسِرَاجًا مُنِيرًا وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ بِأَنَّ لَهُمْ مِنَ اللَّهِ فَضْلًا كَبِيرًا وَلَا تُطِعِي الْكَافِرِينَ وَالْمُنَافِقِينَ وَدَعْ أَذَاهُمْ وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا الشيخ أحمد العجمي حفظه الله وهكي الإحساء شهر سعوده ربك وهكي مامه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ مُخْلِفَ وَعْدِهِ رُسُولَهَ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ ذُنْتِقَامُ يوم تُبَدَّلُ الْأَرْضُ غَيْرَ الْأَرْضِ وَالسَّمَاوَاتُ وَبَرَزُوا لِلَّهِ الْوَاحِدِ الْقَهَارِ وترى المجرمين يومئذ مقرنين في الأصفاد سرابيل من قطران وتغشى أجوههم النار ليجزي الله كل نفس ما كسبت إن الله سريع الحساب هذا بلاغ للناس ولينذروا به وليعلموا أن ما هو إله واحد وليذكر أولو الألباب